مصرح بسمیل کے آنے والی اپسورس بہت سادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں ویگر سب آنے والی اپسورس میں دیکھیں گے کہ اب بہت سادہ خوش دکھائی دے رہی ہوتی ہے ماسومہ کہ وہ اپنے مقصب میں کامیاب ہو چکے کیونکہ تو صرف اسی کے گنگاتا ہے اس کی کیر کرتا ہے اسے تو ریحام کی اور اپنے بیٹھے کے کوئی فکری نہیں رہی اب وہ اس کے ساتھ ڈینر پر بھی جاتا ہے ماسومہ اپنے بہت سادہ خوش دکھائی دے رہی ہوتے ہیں اور اب جب تو کیر اسے جوب چھوڑنے کا کہتا ہے تو ماسومہ بھی بات مان لیتے ہیں کہ آپ میری شان ہیں اسے ڈومینیٹ نہیں کیا جاتا بلکہ ریسپیکٹ کیا جاتا ہے اب تو کیر بھی بہت سادہ خوش دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف موسیٰ جو شادی کے لیے نہیں مان رہا اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ اگر تمہاری شادی ٹوٹ گی تو سب سے زیادہ خوشی ماسومہ کو ہوگی اور میں ماسومہ کو یہ خوشی نہیں دینا چاہتی اور دوسری طرف توقیر بھی یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ موسیٰ کی شادی میں شرکت بھی نہیں کرے گا اسی وجہ سے موسیٰ اب وہ مامل کو بلاتا ہے اسے یہ بات کرنے کے لیے کیونکہ اس کے ابو تو اس کے سارے کریڈٹ کارڈ اور ڈیپر کارڈز بلوک کروا دیتا ہے اسی وجہ سے وہ اسے بلاتا ہے اسے بات کرنے کے لیے اور آخر کار اسے کہہی دیتا ہے کہ یہ مامل اگر تمہیں پتا چلے کہ میں پہلے کی طرح ہمیں نہیں رہا کیا تم میں سے شادی کروگی امید کی جا سکتی ہے کہ مامل اب اس کا ساتھ نہ چھوڑے اور دوسری طرف اب دو کیلوی غصے میں ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے رہام سے کہ جو پیار کی مار نہیں مارتا وہ پیسے کی مار سے ہار جاتا ہے اور تم دیکھ لینا موسیٰ کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا کیونکہ آج کل تو پیسے کا ہی راج چلتا ہے پیسہ پھینکو تماشا دیکھو اب جب یہ بات مومل کو پتا چکتی ہے موسیٰ کے بارے میں تو وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہوتی ہے موسیٰ بھی اپنے ابو کے وجہ سے بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور اپنے امی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں اس لڑکی نے اس کے ساتھ کیا کر دیا ہے دیکھو خون بھی سفید کس طرح ہوا ہے ڈیڈ کا وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتا ہے لیکن توقیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب جب اس کی ماں یہ ہو رہی ہوتی ہیں تو توقیر سے ریحام کہتی ہے کہ تم نے کتنے خواب دیکھے تھے اس کے شادی کے توقیر کہتا ہے جو خواب بھی میں نے اس کے شادی کے دیکھے تھے موسیٰ خواب اسی نے میری آنکھوں سے نوچ کر پھینک ڈالے ہیں